اوز باللہ السنیع الالیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی الملنی القرشی التحامی الصادق علمین الذي ختم به النبیین وارسله رحمتا للعالمین البشیر المسدد والنظیر المؤید والسید الموجہ ابی القاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویل بیت طیبین الطاہرین المعصومین اولاد اللہ علیہ دائهم وقتلتهم مغاصر بی حقوق مجمعین من الولین والآخرین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه بی کتاب المبین وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جما عرسلنا فیکم رسولم منکم اتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم و یعلمكم القتاب والحکم و یعلمكم ما لکھونو تعلمون سواکم اللہ الرحیم اللہ الرحیم یہ کہاں رکھا تھا کہاں سے نکلا ہے با pound شکایت نہ کریں یہ یہاں پر رکھا کیاں لگا یہاں ترشیر یہ کہانی جو اس کے ہیں ماحف وہ آگے بتلیں کیا ہوا ایک سلام آپ مہدار ہے تم جانتے ہیں یہ کام نہیں یہ کام سے آیا نارے حیدری نارے چلوار یہاں رکھتا ہے کہاں رکھتا ہے اس کا کام ہے حرزان اگرامی آپ کو سامنے میں سورہ بقرہ کی ایک سوئی کیا ونوی آئے اور اسی کو سرنامے کلام زمانوں سے مجھے اس میں فائدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد مسلسل وہ آیات ہیں جس میں بہت سے موضوعات اسلامیہ مزمر ہیں اور میں جب چاہتا ہوں بھی یہ لفظ کے حساب سے اپنے موضوع کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاتا ہوں اور خود بھی جو کچھ عرض کرنا ہوتا ہے عرض کرتا ہوں اس لئے میں اس وقت بھی آج بھی چونکہ خانہ کعبہ کی بات میں ادھر میرے خیالے کے چار دن ہو چکے آج پانچمہ دن شاید ہے پہلے دن کی مجلس کے علاوہ پہلے دن کی مفتگو کے بعد انسانیت اور اسلام پر آپ کے سامنے جو کچھ بھی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں اس میں خود بہت بڑا مرکزی ثبوت عالم اسلام کے لئے خود خانے کعبہ بھی ہے ایک سلام آکھوں مزوال روٹ پر سڑک پر وکٹرائی سٹریٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ ان سے درخواست ہے کہ مدرسے کے حدود میں تشریف لائیں زیادہ ثواب ہے حسینیہ میں بھی ایک طرح امام بارا ہے مدرسہ ہے حسینیہ ہے آپ کے لئے درسگاہ بھی ہے اور یہاں پر اشراعی ادھا جو ہے یہ بہت قدیمی ہے آپ کے مزرگان آپ کے ثابت کے مزرگ اور نانے کتنے افراد ہم بھی بہت کم زنی سے یہاں آکر بیٹھتے رہیں اس لئے میں اچھاتا ہوں کہ آپ بجائے شڑک پر متوجہ دودھر ہونے کے یہاں آکر سنیں گے زیادہ اچھا لے گا ضرور باپسی میں زحمت ہوتی ہے پتلی گلی سے جانا پڑتا ہے بہت زحمت ہوتی ہے لیکن یہ بھی آپ کے لئے بہت قواہ ہے کہ آج آپ جا رہے کل آپ کے مزرگ اسی گلی سے آتے جاتے تھے ایک سلام آپ محمد وآلہ مجھے یاد اچھی طرح نو محرم کی ملی سے میں بہت چھوٹا سکھا وہاں آکے بیٹھا دروازی کے پاس نو محرم مجھ میں یہاں کے آگے نہیں ہوتا تھا کسی کے اندر کسی حد کے اندر اس دروازی کے پاس وہاں تک فرش بچھا ہوا جیسی اس وقت بھی ہے وہاں میں بیٹھا ہوں اس سے کچھ فاصلے پر آگے مہنا ہمیں بھائی مرہوم مناسید جعفر صاحب قبلہ تشریف فرمائے اور ان کے ساتھ ان کے دو بھائی اور چازہ بھائی جناب آگا جون صاحب اور مجھ میں خیال ہے کہ قبو میان جن کو ہم کہتے تھے مرہوم آباس صاحب یہ آگے تشریف فرمائے ان سے درہ پیچھے میں اور میرے بھائی آ کر بیٹھ رہے ہیں اور یہ واقعہ وہاں پیش آیا وہ یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے خیر یہ ہمیں صرف تعلیمی کی زمانے کی باتیں ہیں جب اس مدرسیں پڑھتے ہیں نو محرم کون پڑھ لاتایا ہمارے استاد محرم مولانا عبرہ رسین صاحب اللہ پاروی جن کی امارکت الارہ مجالس شاہ ہوتی تھے اس مدرسیں کے مجالس کا وقت چار بجے تھا یہ میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہہ دوں اس مدرس جن کی ان مجالس کا گرشہ محرم کی ہیں اس کا وقت چار بجے تھا دو بجے کیوں ہو گیا اس لیے کہ علامہ ہمارے استاد مولانا عبرہ رسین صاحب اللہ پاروی کا بیان ساری دنیا میں اتنا پسندیدہ تھا کہ اس کے بعد یہ کوشش تھی نواب رامپور رضا علی خاصہ مرہوم کی طرف سے کہ وہاں کا عشرہ بھی پڑھیں کیسے پڑھیں کیا ہو تو آخر بھی یہ تیہ ہوا چار کی جگہ دو بجے یہ وقت کر دیا جائے تو چار میں بنجاب مل سے بیٹھ کر وہ پہنچ جائیں گے رامپور اور رات کی ملس پڑھ کر سوہو کے پہلے پہلے پھر دوسری ٹرین میں بیٹھ کے لکھنا ہوا جائیں گے اس طرح آپ کا ایک ذاکر طرح ایسا تھا جو دو پہر کے بعد یہاں کی ملس پڑھتا تھا اور رات قرآنپور کی ملس پڑھتا تھا پورا عشرہ اس طرح سے ہوا تھا وہ عشر کی بنیاد پڑ گئی آج تک وہ دو بجے ملس ہونے لگی ہم گرفتہ رو گئے دو بجے میں ایک سلام آت محمد اللہ ورنہ میرا تو دن چاہتا ہے کہ میں چار بجے میں بھی شروع کر دوں چار بجے میں بھی شروع کر دوں اور اس طرح کم سے کم میرے برادر عزیز وجدر اسلام مولانا اگر وہی سال طبلہ اگر وہ چار بجے اس وقت پڑھ لیں تو میں بھی ان سے جاہت لے کر کہو بھئی بیچ میں کھڑو اگر کبھی ادھر سن لے گا کبھی ادھر سن لے گا کبھی آپ کو سن لے گا سلام آتما ہم میں پھر ترخواست کروں گا سن پر بیٹے ہوئے لوگوں سے آپ مدرسے کے حدود میں ہیں بڑا اچھا لگے گا یہ کہو سلام آت محمد وارہ تو میں نے آپ سے عشت کیا کمار سل نا فیقم رسولم مینکم سورہ بقرہ کی ایک سوئی کی آونوی آئیت اس سے ستائیس آیات اوپر چلے جائیں اور ستائیس آیات بعد تک چلے جائیں چھبیس ستائیس آیات اور اوپر اور چھبیس ستائیس آیات بعد میں میں تسلسلہ کر آپ کے ساتھ میں پیش کروں صرف ان آیات کو پڑھنا شروع کروں تو سارا بات ختم ہو جائے گا فہدت اللہ افراہیم عرب کو ایک سو چوبیس میں آئے کیا ہوگا چلیے بھئی سے باکشیوں کریں تسلسلہ ایدار 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 حضرت علیم ایدار نہیں ہوگا نہیں ہوگا ایدار تبیل ایدار 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 اور آگے آگے گا رہا فرید آگے گا رہا پوچھتے دیوازی ٹھیکنا آگے بیٹھے گا بس اللہ محمد آئیہ آگے گا کیا اچھا ہے کہ ہم کبھی مدرسے کے حدود میں کبھی ساتھ پڑھتے تھے استاد جن کے نام میں نے آپ سے بھی پرسوں اور کر لیے کل مولانا سعید صاحب تبلا میرے پوپا ان سے پہلے مولانا ایوب صاحب تبلا ہمارے استاد ہمارے ان کے مشترک استاد یہاں بھی اور پھر نظر کر شفت میں ساتھ رہا اور یہ بڑا اچھا میرے لئے موقع ہے جو کچھ یہ ہم یہاں ساتھ پڑھتے تھے تو آج میں پھر ان کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے سبب ٹھیک پڑھے تھے سلامت محمد ظالم اور اگر کہیں غلط سبب سناوں گا تو یہ فوراں ٹوک دے گئے یہ بہت اچھی بات ہے اب ہمیں اس طرح سے ٹوک دینے والے کہ بھئی ساتھی ہیں دوست ہیں ساتھ پڑھیں ہیں اس مدد سے کہ سارے حدود چپا چپا گواہ ہے ہمارے درسیات کا ایک اور صلوات محمد ظالم ہم نے ٹھیک دو بجے ملے شروع کر دی ایک منٹ دو منٹ انسار کر کے اور ٹھیک دو بجے ہم نے ملپڑھتے ہیں تین بجے خط ہو جائے گی مجلس ہو سکتا ہے کہ میں ساڑھی تین تک پڑھوں اس لے کے کل سے لے کے میرا وہ ساڑھے تین تک کا بھی ہے زیادہ جو پہلے مجلس میں دباو ڈالنے ہیں کہ ہم دیر میں پڑھیں وہ تو ہم نہیں کریں گے وہ ہم نہیں کریں گے ہم ٹھیک دو بجے بیٹھیں گے اور جو ہمارا ہمیشہ سے وقت ہے کہ سات مہرم آٹ مہرم آٹ مہرم آٹ مہرم خاص طرح سے آٹھ اور نو ساڑھے تین تک کی اجازت ہم نے مرہوم ڈاکٹر آغا صاحب سے بھی لے رکھی دوز زبانے میں بھی کہ ہمارا آٹھ اور نو کا وقت ساڑھے تین تک وہ منظور کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے جیسا میں اس میں اگر آگے جاؤں گا تو کسی کا حق نہیں چھنوں گا حق نہیں چھنوں گا وقت بھی چھیننا یہ بھی غزب حق ہو جاتا ہے صلوات محمد وارے وامد اور یہ میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں اتفاق ہے کہ ہم مجمع جہانی کی کانفرنس میں ایران میں تھے اور وہاں ایک طلبہ ایران تہران کی طرف سے ایک بہت بہت جلسہ کیا گیا جب ہم لوگ مدو کیا گیا تقریر کرنے کے لیے وہاں میری تقریر جو تھی تو اس کے پندرہ منٹ تھے وہاں کے جو ممبر ممبر آف پارلیمنٹ تھے وہ آگئے اور انہوں نے یہ چاہا کہ وہ بھی دس منٹ پانچ منٹ بعد تقریر کریں تو میری پچیس منٹ کی تقریر میں سے ان کو دس منٹ دیئے گئے کہ دس منٹ آپ تقریر کریں جب میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہوا لیکن میں بھی تقوی ہوں اور یہ بھی تقوی ہیں ایک تقوی نے دوسرے تقوی کا اگر حق لے لیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہاں پر بھی ہے کہ اگر ایک ذاکر دوسرے ذاکر کا حق وقت لے لیتا ہے وقت کا حق خاصل کر لیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ جتنا عبت چاہیں پڑھیں ہم اپنے وقت پر شروع کریں گے وقت پر ختم کریں گے جو لوگ سڑک پر بیٹھ کر سنتے ہیں ان سے میری درخواہ ضرور رہتی ہے سڑک پر بیٹھے میں آپ کی توجہ دوزر جاتی ہے ذہنیہ کے اندر آ جائے تو بہت اچھا ہے وہاں بیٹھ کر باتیں بھی کر سکتے ہیں آتے جاتے ہیں آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں سواریوں کو بھی کوئی کیسے گزرا کوئی کیا گزرا تو اس میں توجہ کرتی ہے اور یہ مجلس عزائے حسین آپ کے لیے کوئی سبق ہے کچھ یاد کرنے کی چیزیں ہیں اگر یاد نہ کرتے ہوتے تو یاد رکھئے کہ آج آپ فرش ادھا پر نہ آتے اس لیے آرہے ہیں کہ کل آپ کے بزرگ آتے تھے کل آپ کے بزرگ آتے تھے انہوں نے آپ کو سمجھایا تو آپ آنے لگے اور اگر آج آپ سیکھ لیں گے تو کل آپ کے بچے بھی آئیں گے اگر آج آپ نے نہیں سیکھا تو کل بچے سڑک پر ٹہل لائے ہوں گے بیٹھ کر بھی نہیں سکتا ہوں گے صلوات محمد وآلہ محمد وآلہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی پانچ نٹ میں اسم یہاں سے وہاں تک نظر آئے گا مجھے بھر آگا لیکن میں چاہتا ہوں گے جہاں سے شروع وڑی بات ایک اور صلوات محمد وآلہ محمد وآلہ ہمارے عزیز دوست جناب جسٹس حیدر عباد صاحبی رشیف فرمایا وہ ہمیشہ ان بیانات کے گواہ رہتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آج میں کل سے جو بیدہ کر رہا ہوں بہت عزیز دوستنا صرف آپ کا کہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ کو میں نے آپ کے سامنے موضوع کفتگو تین چاہتے ہیں سے بنایا ہے انسانیت اور اسلام کے موضوع برباد ہو رہی ہے اس میں آج یہ چھٹی تقریر ہے اور میں اس میں کل تک جو آپ کے سامنے خانہ کعبہ برباد کر رہا تھا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوں بس وہ تمہیدی بات خواہ پہنچ گی ہے جو میں بھی آپ سرس کر رہا تھا ایک سو ایک یامنوی آیت جس سے میں آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں اس سے چھویس آیات پہلے بے کلماتیں فاتم مہنہ توجہ کی جگہ ہمارے اس عہد عوض انعام سے جو ہم نے آپ کے لکھائے کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا اب بڑی توجہ کی بات حضرت ابراہیم سے خطاب ہوا ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے امام بنایا اتنا بڑا انام مل رہا ہے جب کسی بڑے کو کوئی اچھی بات ملتی ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بچوں کو بھی ملے مدوچے ہیں حضرت ابراہیم کو جیسے ہم نے آپ کو امام بنایا کیا کہا وہ میں ضروریتی اور میری ضروریت میں بھی جواب کے آیا ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے کچھ یہ نہیں کہا گیا ملے گا کہ نہیں آپ کی ضروریت میں جو ظالم ہوں گے ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا اب فوراں کیا بات شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی آگا ہے لِلْظَالِمِينَ لَا يَنَا لَوْعَدِ الْظَالِمِينَ ظالم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے فوراں وَجْعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَهَمْنَا خانے گعبہ کی بات ہو رہی ہے ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم نے یہ درخواست پیش کی یہ عوضہ جو مجھے ملا ہے کیا میرے بچوں کے لیے بھی میری ضروریت کے لیے بھی توجہ کیجئے فوراں فوراں مرتبت منسلک آئے تھے الگ نہیں ہے یہ بات ختم کہ ہم نے آپ کو امام بنایا فرمایا کیا ارز کرتے ہیں وَمِنْ ذُرِّيَّتِ فوری کیا جواب آیا لَا يَنَا لُعْدِ الظَّالِمِينَ ظَالِمِينَ فَائدہ نہیں اُڑھائے گئے اور فوراں ملا کر کیا بات اِذْ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ اس لیے کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے سواب اور امن کی جگہ قرار دیا ہے سوال کچھ ہے امام بنایا میری ضروریت میں اس گھر کو ہم نے سواب اور امن کی جگہ بنایا معلومہ کہ سوال کچھ مطالق قابعی سے ہے ایک ساتھ آبات پڑھے محمد وآلہ فوراں وَتَّخَرُوا مَقَامَ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا یہ جہاں دنابی رحم کروے اس کو مُسَلَّا بناو دیکھو ہم نے اہد بھی لیا وَاِدْ جَعَلْنَا الْعَهْدَ وَاِدْ عَهِدْنَا الْعِبْرَاہِمَ وَاِسْمَائِلِ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعی سے اس بات کا اہد بھی لے لیا ہے کہ انتہیرہ بیتیا یہ اس گھر کو پاکر لِتْ تَعِفِينَ وَلَاکِفِينَ وَرْرُقْقَئِ سُجُود بہت توجہ میں آیات کے ترلسل سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اور ہم نے ان دروں سے اہد لے لیا کہ آپ اس مقام کو پاک کریں ان لوگوں کے لیے جو تواف کرنے کے لیے آئیں جو اعتقاف کرنے کے لیے آئیں اور جو سجدہ کرنے کے لیے ربو کرنے کے لیے ورخ رک کا اس سجود اب یہ بات نہیں ختم ہوئی جیسے یہ بات ختم حضرت عبراہیم نے پھر سوال کیا پالے والے اس گھر کو تُو لوگوں کے لیے جائے عمد قرار دے اور ہم ہی حضرت عبراہیم اور یہ مقالبہ ختم نہیں وائے تم کو امام بنایا میری ذریعت میں یا مکان ہم نے لوگوں کے لیے قرار دیا اچھا پالے والے اس گھر کو حالت عمل میں قرار دے لوگوں کے لیے اس کے پھل لوگوں کو اچھا چھے پھل ملیں جیسے حضرت عبراہیم نے بات کی اب فورا القرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفْرُ عِبْرَاہِمُ الْقَوَعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا قَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ خُدَا يَا جیسے ہی حضرت عبراہیم وإسمائیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا آبادی چند دعا ہے فورا چند دعا پہلی دعا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اس کو قبول کر لے اِنَّا قَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ تو بڑا سننے والا بڑا جاننے والا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَقْ وَبِنْ ذُرِّيَّتَ بہت توجہ کیجئے گا جس آیت سے میں باشروع کر رہا وہاں تک آپ کو ذہن کلانا ہے پالنے والے ہم ذوروں کا اپنے حالت اسلام پر قرار دے ہماری ذریعت میں سے بھی ایک گروہ کو ہماری اگر توجہ ہے آپ کی ہماری ذریعت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنی اطاعت فرمابرداری اسلام کے راستے پر باقی رکھ پہلے کیا تھا ہم نے آپ کو امام منایا سوال کیا ہے میری ذریعت میں جواب ملا ظالموں کو یہ عدہ نہیں ملے گا اور یہ مکان یہ اللہ کا گھر یہ مکان ہم نے ایسا اور ایسا اور ایسا خرار دیا ہے نا تسلسل آپ کے زیر میں اب کیا ہے اب پھر حضرت ابراہیم جب گھر بنا لیا وائز یرفہو اس کی بنیادوں کو بلند کر لیا یرفہو ابراہیم القواعدہ من البیت و اسوائل دونوں نے مل کے جب بنیادوں کو بلند کر لیا جس کو میں کڑھ آپ کے سامنے اوپر سو بہت تفصیل سے کہہ چکا ہوں جب بنیادوں کو بلند کر لیا اب کیا کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمانے لگ خلایا ہم دونوں کو اپنے اسلام پر باقی رکھ ومن ذریتنا اور ہم نے جب پہلے دعا مانگی تھی کہ ہماری ذریت میں سے بھی ملے گا تو آواز آئی تھی ظالموں کو فائدہ نہیں پہنچے گا اب دعا کا انداز بدل دیا ہماری ذریت میں سے بھی ایک کرو کہ اسی اسلام پر باقی رکھ اب تو بات فاضح ہوئی سلام آدم وحمد 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 میں بیچ کی تمام آیات کو چھوڑتا ہوں یہی پر اس کے بعد آپ کو ماہ تک لاؤں گے دعا سے باشروع کرو کیا ہوا وہ ہماری ذریعت میں سے بھی ایک کرو اس کے بعد کی چلیئے یہ قائد فوری اس کے بعد کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ میں پڑتلتا کے بعد اور واضح جائے ربنا وجلنا مسلمہ لڑ ومن ذریعتنا عمت المسلمہ لڑ وہرنا مناسکنا وطب علینا انکانت طواب الرحیم ربنا وعص فیہم رسولم منہم یتلو علیہم آیات کا ویولم محمل کتاب والحکمہ ویزکیہم انکانتال عزیز الحکیم بہت توجہ کیجئے گا قرآن کی کوئی لفظ ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں یہ یہاں پر کیوں ہے وہاں پر کیوں نہیں ہے جہاں سے کہیں گے دین سے خارج ہو جائیں گے ہمیں معلوم ہے جیسا قرآن ہم کو دیا گیا ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے ربنا وعص اور پالے علیہ ہم نے جو ابھی ابھی تیری بارگاہ میں درخواست پیش کی ہے دعا کی ہے تیری بارگاہ میں ہم نے اپنی عرضو پیش کی ہے کہ ہماری ذریعت میں سے بھی ایک کروہ کو اسی اسلام پر واقعی رکھ اسی اسلام پر واقعی رکھ اور ہم کو وہ ہماری اصول ادائیت تعلیم فرما دے وَعَرَنَا مَنَا سَكَنَا اِنَّا قَانْتَوَ تَوَّابُ الرَّحِي اس کے بارے کیا کہا ربنا وَوْأَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ جس ذریعت کے لیے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس کو حالت اسلام پر باغی رکھ یہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں جو سب نے کہی ہے سب جگہ لکھی گئی ہے لیکن میں ایک بات کی طرف خالی متوجہ کرنے کے لیے جو میری اپنی فکر کے مطابق ہے وہ آپ کو ذہمت دے رہا ہوں کیا ہوا اور ہماری ذریعت میں سے بھی ایک گروہ کو حالت اسلام پر باغی رکھ اور پھر ربنا وَوَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ خدایہ انہی کے درمیان ایک کو رسول مبوس کر دے ابھی نہیں انہی کے درمیان ایک کو رسول مبوس کر دے ربنا وَوَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْ ہُمْ انہی میں سے یدللہی مآیاتے کا جو ان پر تیری نشانیوں کو پڑھ کر سنائیں وَيُوَعَلْ لِمْهُمُ الْكِتَابَ عَبَلْ حِقْمَا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں وَيُزَقِّهِمْ اور ان کے نفس کو پاک کریں بات ختم ہو گئی اب آئیے جس آیت سے میں بھروس شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے عشقہ پڑھ لاؤ تلاوت کر رہا ہوں اس آیت پر شروع میں جائے ایک لفظ کی طرح متوجہ کرنا ہے یہ ہے ایک سو ستائیسویں آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے ختم کی اور اب میں آپ کے سامنے ایک سو ایک کی آونویں آیت سورہ بقرہ کی پھر سے تلاوت کرتا ہوں کمار سلنا فیکم رسولم منکم یطلو علیکم آیاتنا وَيُزَقِّیکم وَيُعُلِّمُ الْكِتَاب وَيُعُلِّمُ الْكِتَابُ عَلِكْمَ دیکھو کمار سلنا فیکم رسولم منکم ہم نے تمہارے درمیان تمہارے درمیان ایک رسول کو مبوض کیا جو تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُعُلِّمُكُمْ مَعَلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور وہ تم کو سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے حضرت عبراہیم اور اسماعیل نے دعا کیا کہا اس کو رسول مبوض کر جو تیری نشانیاں آیات ان کو پڑھ کر بتلائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک کرے جواب کیا آیا ہم اسے بنا کر بھیج رہے ہیں ان کے درمیان جو نفس کو پاک کرے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا بہتنا ساکر ہو گیا کہ عبراہیم اور اسماعیل نے نفس کی پاکیزگی کی دعا بات میں کی تھی اور اس کو کتاب و حکمت کا مولم بنا دینے کی دعا پہلے کی تھی جواب یہ آیا نہیں ہم جسے بھیجیں گے وہ پہلے نفس کو پاک کرے گا پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اب جسی سے پہچان لو کہ اب جو نفس کو پاک کرنے کے لیے آئے گا کہ اس کے نفس میں کوئی خرابی ہوگی سلام آلہم اللہ رحمت کر اب نہ کہیے گا کہ چالیس سال تکھوں خاموش رہے چالیس سال پہلے تشکیہ نفس کی کوئی طرح سے انسان کو پہلے نفس تو پاک ہو جائے کردار تو آمادہ ہو جائے اور اس لیے گزرشتر صاحب ایک منجز میں آسکر رابطہ کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ چالیس سال پہلے جو حضور کی زندگی ہے اس میں بعض خاص باتیں خصوصیات نبی کہلائیں تو چالیس سال کے بعد کی زندگی کی باتیں مجزہ کہلائیں یہ گلگ بحث ہو جائے گی اس کو میں یہاں چھوڑ دے گوں گا کہ میں ہی نظروں میں تو صاحب کی باتیں وہ بھی موجزہ ہیں ان کو خصوصیات نبی میں نہیں شمار کیا جائے گا اور ورنہ بڑے فقر سے عالم اسلام یہ نہ لکھے کہ ادھر حضور آئے اور ادھر یہ آسار ظاہر ہونا شروعے آسمانوں پر کیا ہوا بادشاہوں کے محلوں میں کیا ہوا مختلف آرس و روم میں کیا ہوا جناب آمینہ نے کیا دیکھا جناب فردنہ بن لیحسن نے کیا سنا جا کر کیا نقل کیا یہ ساری باتیں یہی پر چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ حضور کی زندگی کی ابتدائی وہ ہو رہی ہے کہ جیسے ہی جس سن میں آپ آئے ہیں اسی سن میں اب رہا بازاب نازل ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ اب آج کے بعد جو معذب قومیں وہ الگ ہو جائیں گی جو رحمت والے لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں گے سلامات محمد وارے محمد نہیں آج تھا آج تھا آپ کے ذہن کو ادھر لارا ہوں جہاں میرا کل کا وعدہ آج کے لیے تھا اب کیا ہوتا ہے کہ وہی خانہ کعبہ جس کے لیے اتنا میں ہمیشہ کہلیا کرتا ہوں کہ یہ تو مطلعہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا خانہ کعبہ کے لیے قبول ہوئی کے نہیں قبول ہوئی ہے کل آپ کے سامنے کہہ چکا دوہزار نو سو دو سال پہلے کے بعد اب آج دوہزار نو سو سٹھ سٹھ سال کی ایک بات سناؤں گا بہلے ایک سلام آپ مدعا لیں دوہزار نو سٹھ سٹھ سال کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا ابھی ابھی میں اور پرسوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا خانہ کعبہ کے سنسلے میں ایک وہ گفتگو ہمارے محترم ترین دوست اور بھائی حضرت رحیت اللہ حجت الاسلام مناصر باقر نفی صاحب اللہ آپ کے سامنے تشریف فرمائے یہ بہت حسن اتفاق ہے کہ اس سال لٹنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ مدتوں اور زمانوں کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کتنی مدت ہوگی دوائی میں یامامری ملاقعات ہوتی ریسلے کے پورا گرخ اور پورے نصام جانے کہاں کہاں آپ کو ایک بہتی مرض ہے وہ کیسے سے بھی جانا جاتا ہے میں بہتی احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ حضراء اس بات پر بھی غور فرمائیں گے کہ ہم نے اگر یہاں کچھ پڑھا ہے کچھ اور ساتھ سے پڑھا ہے تو اس کو دلیل اور دلائل کے ساتھ پڑھا ہے میں حفابات کے طور پر میں اپنی بات نہیں کہنا چاہتا خدا نخص تب کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کہوں اور وہ کہیں پر قابل قبول نہ ہو اس لئے میں آپ کے ساتھ نے دلیل سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ دو ہزار نو سو سرسر سال کی بات ابھی آپ کے ساتھ نے نقض کرونا خانہ کعبہ سے اس لئے میں بہت زیادہ بسرک نہ ہو اس لئے سب باتوں کا بیچ پہ چھوٹے ہوئے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس خانہ کعبہ کے لئے جناب ابراہیم اور اسماعیل نے اتنی محنت کی جس کے لئے جواب آیا کہ ہم نے اس کو حالت احمد کے لئے قرار دیا ہے جس کے لئے کل آیت آپ کے ساتھ نے پڑھ چکا تلاوت کر چکا کہ خانہ کعبہ مرکز احمد ہے تمام دنیا کی مساجد اس کی نقل ہیں وہ مساجد بھی احمد کا پیغام بیسے ہی دیں گی جیسے خانہ کعبہ دیتا ہے یہ کل آپ کے ساتھ میں واضح ہو چکا خانہ کعبہ جو آ جائے وہ حالت احمد میں آیا کہ نہیں توجہ کی جگہ جو کعبہ میں آ گیا وہ حالت احمد میں ابھی ابھی آپ کے ساتھ نے میں نے پھر اس آیت کی تلاوت کی جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ہماری ذریعت نے وہ جواب آیا اس کے بعد حورا بچالنہ پیتہ مثابتن لناز ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے ثواب کے لئے اور عمد کے لئے قرار دیا تو جس گھر کے لئے عمد ثواب ثواب عمد 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 کی بات ساری دنیا جاتی ہے خانہ کعبہ عمد کا مرکز حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے عمد کا مرکز حب الہی وجز گھر کو قرار دیا اور حضور کے آہد تک یہی بات سامنے آئی اب یہاں سے بہت افسوسناک میں تاریخ کے ایک منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا اور میں سارے عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں اس بات در حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا کہا ہماری ذریعت میں سے پہلے کیا تھا جواب آیا ظالم نہیں پھر حالت اسلام کر پھر انہی میں سے کوئی رسول محبوس فرما جب حضرت ابراہیم اسماعیل کی دعا ہو چکی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لے کے دو ہزار آٹھ سو تیرہ نوے سال تک حضور کے آتے تک حجرت کے زبانے تک کیا ہم تلاش نہ کریں ان لوگوں کو جو دعا ابراہیمی کے نتیجہ ہوں متوجہ ہیں آپ اگر حضرت ابراہیم کی دعا خانہ کعبہ کے لئے قبول ہو سکتی ہے تو یہ دعا بھی قبول ہوگی کہ ضروریت میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھ اب یہ بتلاو کہ اہد حضور تک آتے آتے کسی گروہ کا اسلام پر ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے کہ جن کی اندر سے رسول مبوس ہو تو میں یہی سوال کرتا ہوں وہ گروہ کونسا ہے کیا ابو لہم ابو جہل ابو سفیان یا عبد المطلب ابو طالب صلوات محمد وارے محمد سب مل گئے ہیں صلوات محمد وارے محمد اور پھر جس گھر سے اتنا گہرا تعلق ہے اس گھر میں لوگ کہتے ہیں ذرا سی بات ہوئی آپ نے نام لے لیا میں نے کل بھی کہا ہے بھئے ہم سے مفت شکایت کرو وہاں بات کیجئے سارے عالم اسلام کا سر جذر چھکوا دیا جائے کیا ضروری تھا کہ وہیں کسی کو لے آیا جائے کہا جائے گا اتفاق اور بھئے تو یہ اتفاق کئی اور میشہ جاتا یا کسی اور کے ساتھ میشہ جاتا ظلوات محمد وآلہ جب یہاں وہ بہت سی باتیں کہنے کی تھی لیکن میں رہی گفتگو انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گی تھوڑا میں یہ بتا دوں کعبے کا احترام مدینہ اور مکہ کا احترام سارے عالم اسلام کے لئے کتنا ہے اور ہم میں جو اس کتاب کو چاہوں گا بیٹے یہ میں آپ کے سامنے جو وائدہ میرا پہلے دن تھا تھوڑا آس کرنے جا رہا ہوں اور اس سے بہتر موقع نہ ہوگا کہ ہمارے ایک محترام دوست بھی ترشیب روائے عالم جلیل ہیں ان کے سامنے میں اس کتاب کو پیش کر رہا ہوں اس کی اہمیت ساری دنیا سمجھتی ہے پہلے دن بھی میں نے اس کو کیمرے کے سامنے یا دوسرے دن کی ملیز میں پیش کر رہا تھا وہ وائدہ کرتا چلایا آج تک بات رو گئی تھی آج پھر پیش کر رہا ہوں خانہ کعبہ مکہ مکہ منہ موزمہ مدینہ منورہ جس کے کل تک آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کتنا ہم محترم ہیں سارے عالم اسلام کے لیے اب آئیے ہم اس کی لیے آپ کے سامنے جہاں براہ سے پانچ دن پہلے میں نے بات چھوڑی تھی اور بیج میں دوسری باتیں آتی گئی اس کو آپ کے سامنے ارز کرو اور آپ کو محسوس یہ ہے تاریخ ہے ابن الوردی تاریخ ہے ابن الوردی جب ہم تاریخ سے تلاش کریں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ بات کیا تتعمت المتصر فی اخبار البشر اور اس میں تاریخ ہے ابن الوردی ابن الوردی نے جن سیدوں پہ لکھا میں اس میں سے آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنے جا رہا ہوں یہاں سن کے حساب سے ہر بات پیش کی جاری ہے کہ سن میں کیا ہوا اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس دن کہہ چکے سنت اس نتین وسطین 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 یہ باسٹ سے تیرسٹ سن کی بات ہے سنِ حجرت ایک سٹ کی حجرت ساتھ اور ایک سٹ پہ امام حسین کی حجرت سن ایک سٹ پہ شہادت اور اب یہ باسٹ و تیرسٹ جہاں جہاں گرات ہیں اس کتاب کی طرح متوجہ ہوں گے وہاں میں اس دن آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ جب اہلِ مدینہ نے اتفاق اس پر کر لیا وفی اتفاق آئل المدینہ علاقہ یزید یزید کو ہٹا دینے پر سب نے اتفاق کر لیا اس کی سزا کیا دی گئی اس کی سزا کیا دی گئی کہ وہاں سے بھیجا گیا اس کو اور میں نے اس دن اس جملے کا ترجمہ نہیں کیا تھا کہ جب یزید نے بھیجا مدینہ والوں کی طرح میرا مجمع توجہ کرے گا مدینہ مدینہ والے سارے عالم اسلام آج بھی جس سے پوچھئے آپ کی کیا محبت مدینہ سے جواب ملے گا طیبہ پر ہماری جان فیدہ مدینہ کی گلیوں پر ہماری جان فیدہ ہماری کیا عشق ہے رسول سے اور کیا عشق ہے مدینہ کی گلیوں سے آقا اتنا عشق ہے مدینہ والوں سے سنان تعلیٰ کرو کہ سن ترسر اور سن جو سر پر کیا ہو رہا ہے سن باسر ترسر کی بات آپ کے ساتھ نمیش کرتا ہوں کہ جہاں پر یہ ہے کوئیدہ فراغہ اس سے حکم اس کا یہ ہے کہ جاؤ عثمان ابن محمد کو نکال دیا گیا وہاں سے اب مسلم ابن عقبہ کو مویم کیا گیا یزید کی طرف سے جاؤ اور جا کے جب فتح حاصل کر لینا تو اس کے بعد تم پر تین دن تک ان کا خون مباہ ہے ان کا مال روٹنا مباہ ہے اور ان سے بیعت اس بات پر لے لینا کہنے ہوں خول وعب لیزید خول ڈیکشنری پہ جائیے کہہ چکا خی وعلام خول ڈیکشنری پہ جائیے کسے کہیں گے جسے ہم اپنی اردو زبان میں بعض لفظوں کو الگ الگ کہتے ہیں عربی میں اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جب ہم عربی میں کہیں گے لکڑوں میں کیا کہیں گے لکڑوں کی زبان میں آپ کہتے ہیں لونڈی اور غلام لونڈی اور غلام لونڈی اور غلام لونڈی الگ غلام الگ لیکن جب آپ ملا کے جملہ کہتے ہیں ارے ان کی حالت چھوڑو لونڈی غلام مجھے اسی حالت ہے لونڈی غلام لونڈی اور غلام لونڈی اور غلام آپ اس کا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے وہ عربی میں اس کے لئے لفظ ہے خول ہے ایک ہی لفظ دونوں پر کافی ہے اور یزید کیا کہہ رہا ہے جب مدینہ میں داخل ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ فتح پا جاؤ تو تمام لوگوں سے جب مدینہ میں ہیں اس کی بیعت لینا کہ وہ خول یزید ہیں وہ مکہ وہ مدینہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اسمائیل کے وصے کہ شان سے کل تک ارس کرتا رہا اب توجہ کی جگہ اس کے بعد ابھی تو مدینہ کی بات ہے مدینہ کی بات چھوڑتا ہوں وہ کتنے لوگ ہیں جس میں یہ لفظ ہے فسارہ مسلم منظر مدینہ من جہتی رہرہ فی عشرت اعلی فارس من اہل شاہ مدینہ میں ہے کون لنے والا وہ یا دس ہزار شہ سواروں کا لشکر بھی جا گیا ہے دس ہزار فوج بازہ اپنا فوج مدینہ والے کچھا مقاملہ کرتے دیکھیں ایک بات ابھی آپ کو توجہ ہوں گے انشاءاللہ جو میں نے کل بایدہ کیا ہے اس کے بعد آگے وقاند الوقع لسلات بخانہ من ذلہج ذلہ سے صرف تین دن باقی رہ گئے تھے خط بہنے میں اس کے باقی رہ گئے تھے تین دن اب ذلہج جا کے اور محرم شروع جانے والا جب یہ واقعہ پیش آئے اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں اور پھر ان سے بیعت لے لی گئی جو مدینہ میں رہ گئے تھے یہ خال اور عبید غلام کنیز لونڈی غلام یزید کے لیے کون مدینہ کے لوگ مدینہ والے جہاں حضور کی زندگی جہاں ہجنت کر کے آنے والے لوگ جہاں کے لوگ انسار ان کے ساتھ ابھی میں بات آگے بڑھاتا ہوں اور اس نے مباہ کر لیا یزید کے حکم کے مطابق مدینے والوں کے لیے سب کچھ اب اس کے بعد آئیے جب یہ تین دن رہ گئے تو اس کے بعد کیا ہوا وَسْسَارَ عِلَى مَكَّةِ وَكَانَ مَرِيزًا فَمَا تَقَبْلَ وَسُولَهِ اور مسلم بن عقبہ بیمار تھا راستے میں بیماری گرہ سے اس کو موت آگئی وَسْتَنَا بَفِلْ جَيْشَالْحَسِينَ عِبْدَ نُوَائِ جو کربلا میں لشکر کا سردار تھا حسین عبد نُوائِ ایک سردار اس نے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ اس کی نیابت کر لیا جب نیابت مل گئی جملے بغور کی جائے گا مکہ خانہِ کعبہ جس کی تاریخ آپ کی صاحب نے بیان کر رہا تھا اس سے بہتر موقع نہ ہوگا یہاں سے لگے سوڑک تک جتنا میرا مجمع ہے تبچھوں سے جملے کو سنے گا کیا کہا جا رہا ہے کہ حتی جاہم الخبر بے موت یزید بَعْدَ رَمِ الْبَيْتِ الْخَرَامِ بِالْبُنجَنِي وَحْرَاوْكُبِ النَّا باند میں ہوئی ہے اور اس سے پہلے منجنیق پہ آگ رکھ کر خانہِ کعبہ کو جلایا گیا اور یہ ہے خانہِ کعبہ کا یزید کے تیسرے سال یعنی تین سال کی حکومت میں جو میں نے پہلے دن ارشت کیا ہے کہ یہاں سے دو قدم کے فاصلے پر انتہائی محترم خرانہ عالم اسلام کا علماء فرنگی بہر ان میں ہمائے سبغت اللہ انساری صاحب کے قول کو آپ کے ساتھ میں اس دن نقل کر چکا ہوں دور جوانپور کی شاہی مسجد میں سنتی تیسی سوی میں دیا تھا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے سنتی تیسی سوی کے بعد اور نے فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یزید تین سال اس کی حکومت کے ملے اس تین سال میں اس نے عالم اسلام کے لئے سب سے محبوب سے تینی چیزیں تھی یا اولادِ رسول یا مکہ موظمہ یا مدینہ منورہ اس نے تین سال میں تینوں کے لئے جو عامر کیا وہ دنیا کو معلوم ہے ایک سال میں اولادِ رسول کے لئے دوسرے سال میں مدینہ کے لئے اور تین سال میں مکہ کے لئے یہ ہے اس جگہ جس کو جائے آمن قرار دیا گیا تھا عزیزانِ گرامی اور میں اس کے بعد آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کیا حجاج کو متولی قرار دیا گیا اور پھر حجاج خلیفہ بنا حاکم بنا اور جب یہ حاکم بن چکا وَوَلَّلْحِبْشَات خورا سان بہت سی باتیں رہ جائیں میں جاتا ہوں تھوڑی باتیں آپ کے سامنے کیسے ہوں میرے محترم بھائی بھی تشریف فرمائے پھر یہاں تک سن ترسٹ اور سن چوہ سٹر کو ہے سن چھہ سٹر اور سن سٹر سٹر کو ہے جس میں جناب مختار کا غلبہ اور اس کے واقعی بھی کہ آپ کے ساتھ اللہ الجیشِ ابراہیم آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم مالک اشتر ان سم نے مل کر جوپنا ایک کام انجام دیا اس کی تفصیلات ہیں پھر میں یہاں پر آپ کے کھتا ہوں اس کے بعد پھر وہ باتاتا ہے وہ کب کا واقعہ ہے جو میں نے آپ سے ارس کیا سن ترسٹ ہجری ترسٹ سے بہتر ہجری کا باتایا بہتر سے بہتر دس سال اور گزرے تاریخ کو یاد رکھیں گے آپ لوگ بہتر سٹر یہ میں اس مجمع کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میری آواز ریکارڈ ہو کے دنیا میں جہاں بھی جائے حضرت تبچھو کریں گے اس لئے کہ میں تاثبانہ متاثبانہ طور بات نہیں کہہ رہا ہوں جسٹیفیکیشن کے لئے انصاف کے لئے بنظر ایاد اللہ انصاف آپ اس بغور کیجئے کیا ہوا سن ترسٹ آب آتا ہے سن تہتر آتا ہے بہتر تہتر وفیہ چہزات الملک ملک الحجاج بن یوسف اس سن میں اب عبد الملک ابن مروان حاکم بن چکا ہے اس نے حجاج کو موین اس پر کیا کہ جاؤ اور جا کر جنگ کرو تو وہاں یزید نے موین کیا تھا مسلم نے آقابہ کو جاؤ مدینہ اور مکہ جا کر جنگ کرو جو جائے کرو یہاں حجاج کو موین کیا کس نے عبد الملک ابن مروان نے فورا فورا یزید کے بعد اس کا بیٹا اس کے فورا بعد عبد الملک حاکم بنتا ہے اور عبد الملک کا حال کیا ہے اگر میں اس کو نقل کرتا آپ کے ساتھ کہ جیسے ان کو حکومت ملی تو انہیں بڑے فخر سے کہا وہ قرآن پڑھلا تا بیٹا یہاں پر یہ خطابی موجود ہے یہاں موجود ہے یہاں موجود ہے جگہ پر کہ وہاں قائد یقرا فی المصحف فی حجرہ تل اپنے حجرے میں بیٹاوا عبد الملک قرآن کو پڑھلا ہے قرآن کو پڑھلا ہے وہ کہ جو اب خلیق ہے وہاں بن جائے گا اور جیسے اس کو معلوم ہوا تو اس کا باپ مر چکا ہے فاعت بقو قرآن کو اس نے بند کیا وقال حاضر آخر العہدے پہ اے قرآن یہ میرا تیرا آخری معاہدہ ہے یہ میں کتاب سے آپ کے ساتھ میں بہت تفصیل سے آپ کو جانا تین چار سال پہلے ان وقت آپ کو نقل کر چکا ہوں اے قرآن یہ میرا تیرا آخری معاہدہ ہے حجرہ پہنچا مسجد میں بیٹا کھڑا ہوا جا کے تم لوگ ہم سے مہاجر و انصار والے کاموں کو کہتے ہو آج کے بعد جو کہے گا اس کی گردن اُڑا دھو بس یہ میری طرح تمہارے لئے ہے کبھی اب اس سے تقوی کی بات نہ کرنا یہ سب اب ہی نہیں کہا مہین کیا حجاج ابن یوسف آتا ہے اور اس کے بعد اس نے کیا کیا پہنچا وَآخر و ذالک اَنُو حُسِرَبْنَ زُبَیر بِمَكَّة وَرْمَلْ بَیْت بِالْمُنْجَنِق وَدَامَ الْحِزَار حَتَّى خَرْدِ السَّنَا یہ سن جو سن تہتر و بہتر والا ہے ختم ہونے سے پہلے پہلے جب یہ آیا حجاج ابن یوسف تو اس نے آگے کیا کیا اب ابن زمیر کو جو مکہ میں تھے محاصرہ کیا اور اس محاصرے کو اتنا طول دیا کہ سات مہینے تک یہ محاصرہ ہوا تو میں جو کیے گا دس سال پہلے وہ دس سال بعد یہ میرا مجموعہ توجہ کرے گا کیا جائے امن کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جس کو ابراہیم اور اسمائل نے دعا کی تھی جس کو خالق ابتلق نے قرآن کے ذریعے ساری امت کے ذریعے جائے امن قرار دیا وہاں امن کے لیے سب ہو رہا ہے آگ پھیکی جاری منجنیق سے کس طرح خانے کا باہ اور اس کے ترسیلات ہیں اسطار خانے کا باہ کس طرح جلے پھر یہاں تک کہ اسی سن میں جن کو عالم اسلام بڑے احترام سے دیکھتا ہے ابن زبیر ان کے لیے ہاں وہ موجود ہے دخلت ابن زبیر جب سن سلسلسل سمین دخلت جب تہتر وقت سال حضرت کا داخل ہو گیا تو اس طرح نے ابن زبیر محصور تھے خانے کعبہ کے بعد وقاتلہ حتیٰ ختل اور جنگ کر رہے تھے یہاں تک کہ قتل کر دیئے گئے جواد الاخر ساتھ مہینے باقی رکھیں ساتھ مہینے اس محاصرے کے وئے بس میں زیران زبیر اب اس کیا سن چہتر آپ آئے سن اکسٹر میں امام کی شہادت ہے یہ ہے سن چہتر سن اربع و سبین سن چہتر وافیہ میں جس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں میں اس کو بھی بند کروں گا باتیں بہت ہے کہنے کے لیے کیونکہ میں یہاں بڑھا آپ کو یہ بھی اگر بات دیا دلوں کہ جس میں جب پہلے دن میں نے آپ سے ارس کیا ہے پہلے دن یعزیزانہ کے لیے یہ ہے سن سب و ستین و اربعہ میں چار سو چار سو سرسٹ حضور کی وفات کے بعد چار سو سرسٹ سال ساڑھے چار سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ابھی تک امن نہیں ہے اولاد خانواد رسول کو خانواد رسول کو اولاد فاطمہ کو امن نہیں ہے کیونکہ یہ سن وہ ہے سب و اس سے تین وار بابی کہ جس میں ہمارے جد عبداللہ ذربخش وہاں سے دومینے پہلے دن آپ کو یاد دلائے تھا وہاں سے مظالم کا شکار ہو کر جب قفل کا حکم ہو جانے والا ہے ہندوستان آگئے اور سن میں پھر واپس سلتا ہوں یہ چار سو چہتر اور یہ صرف چہتر صدیہ گزر رہی ہیں آپ پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں آپ اس وقت کہا دیں میں کہتا ہوں صدیہ گزر رہی ہیں ان مظالم کو اس میں بس میں آپ کے سامنے اس بات کو ارس کر چکا کہ یہ موسن ہے جس میں فیا حضام الحجاج القعبہ وحضام الحجاج القعبہ اور اس کے بعد گھر کو دوبارہ بنایا گیا جب سن چہتر میں حجاج نے پھر سے خانہ قعبہ کو مندیم کیا اب یہ سننے کی بات ہے میں لیکن سنوات محمد والا یہ میں نے کل آپ سے ویدہ کیا کہ تاریخ تھا سب مل گئے سرواد پڑھیں محمد و حالِ مہدیان یہ کتاب جہاد علیمام السجاد اس میں میں نے عقص کیا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں پیش کرنے دارا کتاب میں وہ کتاب بھی لاتا ساتھ میں بہرحال اس کے لئے بھی اس بات کو لگئے جب حجاج نے خانہ قعبہ کو مندیم کر لیا پہلا تو وہ واقعہ ہوا کہ اس نے آگ پھیکی یونجہ نقصے بگ دوستو وہ قعبہ وہ گھر جس کے لئے کل تک میں آپ سے کیا کیارز کر رہا ہوں اب آئیے پھر سے انعقل کرتا ہوں اس لئے کہ حضرت آدم کے وصلے کے اب تک جہاں پانجستان کی بات کر رہا ہوں کئی مرتبہ خانہ قعبہ بنایا گیا لیکن یہ سلوک نہیں ہوا تھا جو اس دور میں ہوا کبھی یزید کے حکم پر اور کبھی عبد الملک کے حکم پر وہاں مسلم ابن اقوا یا حجاج یہ حجاج کون ہے جس نے محمد بن قاسم کو اس ہندوستان میں اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا میں اس تاریخ کو بھی ہسٹری کو بھی پیش کروں گا اگر موقع راتو کل یا پر سوچوں آج اتنا کہہ دوں خالیتہ کے بعد ختم جائے موقع کہ جب پھر سے گھر بنانے چلا حجاج تو کیا کیا گھر کو تو منحلیم کیا اور آرام سے بیٹھا ہے کہ میں کعبے کو بناوں گا توڑا لگیا جتنا خالے کعبہ کا جسے آپ کسی مسجد کو نیا بنانے چاہے تو اس کو ہم یہاں کی زبان میں اس کا کہتے ہیں جس کا بقایا آثار منہ اور گھروں کے لیے لفظیں ملبا عشتبان ہوتا ہے میں ملبا نہیں کہوں گا میں ملبا نہیں کہوں گا بلکہ کعبے کے آثار جو ہٹا دیئے گئے تھے اپنی جگہ سے جب وہ بیچ راستے میں پڑے گئے تھے تو لوگ اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے یہ لے گیا وہ لے گیا کوئی دروازہ لے گیا کوئی ایٹے لے گیا کوئی اور چیز لے گیا کوئی اس کی ایٹے لے گیا کوئی اس کی مٹی لے گیا کوئی گارہ لے گیا سب اٹھا لے گئے یہ تاریخ کا گجیب و غریب واقعہ جو میں آپ سرس کرنے جا رہا ہوں سب اٹھا کر لے گئے اب اس نے حکم دیا گھر بناو پھر سے بناو جب گھر بنانے دوک چلے جیسے انہوں نے چاہا کہ وہاں بنیاد صاف کر کے آگے نئی بنیاد رکھی جائے خانہ کعبہ کی سننا میرے نزوان بچوں دوستو جہاں جہاں ہوں تاریخ کہتی ہے جہاں میں ابھی آپ ساتھ ملک کر رہا ہوں کہ اتنے میں نہائیتی خوفناک بہت ہی بڑا اشدہہ نمائیہ ہوا اس اشدہے کو جو دیکھا تو لوگ در کر بھاگے اور فرار کیا حجاج کے پاس یہ بات پہنچائی لوگوں نے ہم جب چاہتے ہیں وہاں جا کے بنائیں ایک بڑا اشدہہ سامنے آ جاتا ہے در کے چلے آتے ہیں حجاج ممبر پر گیا موجزہ ہے ممبر پر گیا اور جا کر یہ کہتا ہے اللہ کی مسلحت ہے کیسی بات پیش آ رہی ہے اور یقینا کوئی نہ کوئی اس کا بندہ ایسا ہوگا جو اس بارے میں ہم کو بتلائے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک سالبات پڑھیں دورس کروں کوئی نہ کوئی ہوگا اسی مجمع میں ایک بڑھا انسان اٹھا اور اس نے کہا میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ جو وہاں تک آیا اور اس نے وہاں سے کچھ اٹھایا اور چلا گیا میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس بارے میں بتا سکے گا کہ ایسا کیوں ہوا حجاج خبرہ کے پوچھتا ہے لصبہ غور کرنا دوستو اور جی لوگ کہنے جا رہا ہوں حجاج خبرہ کے پوچھتا ہے کون ہے یہ واقعہ کربلا کے گزرنے کے تیرہ سال کے بعد یہ واقعہ پیش ہر ہے کربلا کا واقعہ گزر چکا ہے تیرہ سال کون ہے وہ حجاج پوچھ رہا ہے جس کے ظلم وصدن کے کہانیاں اگر بیار کرو تو بڑا بہت خرچ ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں جس کے لئے یہ ہے کہ اس نے کم سے کم ایک لاکھ انسانوں کو قتل کیا تھا جو محبانی علی ویت تھے محبانی علی ویت ایک لاکھ انسانوں کا قاتل خانہ کعبہ پر آگ برسانے والا خانہ کعبہ کو توڑ ڈالنے والا ممبر پر بیٹھ کے پوچھ رہا ہے کیا اس کا حل ہے کہ ہم کعبہ بنانا چاہتے کیسے بنے ایک بڑھا اٹھا ہے ہم نے دیکھا جہاں پر ملبا جہاں پر یہ سب آسار خانہ کعبہ کہ تُو نے ڈال دیئے وہاں سے ایک شرس آیا اس نے کچھ اٹھایا چلا گیا ہمارے خیالے وہ بتا سکتا ہے گوشتا ہے کون ہے وہ کہا علی ابن حسین یہ تو آپ نے سن لیا یہ بھی تو سنیے کہ اس نے کیا کہا جیسے ہی سنا کہ وہ شخص جس کا نام اس نے لیا ہے وہ امام حسین کے بیٹے امام شہید سجاد کا نام لیا علی ابن حسین بس سن کر کہتا کیا ہے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے ایسا ظالم ایسا جابر ایسا خاتل اس کا حسین کیا کہتا ہے ہوا معد مطالق بے شک وہ ہی سب باتوں کا خلانہ ہیں ظلوات محمد وعالی عمر اللہ علی خانہ غذا پر آپ مجھ سے کل تک جو کس سنے آج یوسی پر میں ارس کر رہا وہ ہو سکتا شاید کل بھی پیش کروں گا کیا اللہ جسی اس دکر کان تک ہوا معد مطالق وہ اس کا خلانہ ہے ان باتوں کا یہ سنا اس کا کہا ان تک جا کے پوچھو کہ ایسا کیوں ہے سنے کیا جب لوگوں نے جا کر کہا حجاج نے پوچھا ہے کہ وہاں یہ مسئیبت پیشہ رہی ہے بنا نہیں پا رہے ایسا کیوں ہے فرمایا حجاج سے خود آپ نے مجھے یہاں بتا رہی ہے کہ نہیں کہہ دی کہ خود گیا کہ آپ آئے مگر اتنا ہے کہ آپ سامنے گفتگوئے حجاج عجیب جملہ ہے عزیز آنے گرامی تو نے خان کعبہ کے اس پورے جو زمان اندر تھا جو کچھ تھا اس کو سرک پر ڈال دیا کہ لوگ اٹھا کر لے جائیں ایک لاکھ کا قاتل اتنا ظالم اتنا جابر اس سے کون بات کر رہا ہے جو کربلا کا پورا منظر دیکھ کے آیا ہوا ہے اب دنیا پہچانے کہ امام سید سجاد کی سجاد کیا تھی اس سجاد کو دربارے یزید سلے کی یہاں تک ملا کر دیکھو جاں اب حجاج ہے مجمع ہے اور میرا چوتھا امام خدا کرتا ہے کہاں نکا ترہ انہو ترہ سو لک کیا تُو نے یہ سمجھاتا کہ یہ کعبہ تیری میراس ہے سلامات وحمد وارے انہو ترہ سو لک تُو نے یہ سمجھ لیا کہ تیرے لئے میراس ہے اس لحظے میں کون بات کر سکتا ہے اور اس لئے ہمیں کہتا ہوں گستر شب میں ایک ملیس میں اس بات کو تھوڑا متصرم کہہ رہا تھا یہاں بھی آپ کو سامنے کہہ دوں کل میں کل میں نے لوگوں سے کہا کہ کل میں نے پاک ملیس میں پڑھی دونانے جناب چاری تو پڑھی ہوں ایک ناظمیا میں ایک چھینشہ پینلنگ میں ایک سلطنت منزل میں ایک وزیر باغ میں میں نے کہا پائپی جرحت کو پڑھ رہا تھا میں ہے ہاں 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 کل پاس تو ہو گی نہیں خیر تو اس میں نے کہ پاک ملیس میں اس بات کو بھی عرض کیا تھا وہ یہاں مدونہ بیارا ہے یہ بھی مجزع ہے کہ نہیں ہے کہ جب مدینہ ویران کیا جا رہا ہو یزید کے حکم پر سن ترسر و جب مدینہ اور مکہ دوبارہ ویران کیا جا رہا ہو حجاج کے دور میں اب دنیا اب تو اندازہ کرے کہ اس کے باوجود اس بیمار امام کا اپنے گھرانے کے ساتھ محفوظ رہنا یہ موجزہ الہی ہے کہ نہیں یہ بڑے بڑے ظالم آ کر جاتے رہیں گے لیکن امام حسین کے اس انگار بیعت کے بعد اب کسی میں طاقت نہ تھی جو سیدہ سجاب سے آ کر بات کرے کیا ہمارے سامنے آؤ ہمارے ساتھ آؤ ورنہ ہم بھی وہی ذرن کریں گے جو یزید نے کیا اب کسی کی حمد نہ تھی اور جب مکہ میں آئے ہوں گے حج کرنے کے لیے اور پوچھ لیا گیا تو آپ نے شواب دیا کان نگا ترہ انہو ترہ سو لگ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تیری بیراث ہے کہ کیا کروں کہ ایک ہی طریقہ ہے ممبر پر جا لوگوں سے کہے کہ جس نے جو سامان کعبے کے لیے واپس کرے ممبر پر جا کر اعلان کرتا ہے اور لوگ اپنے اپنے خربوں میں جو لے گئے تھے لالا کر وہاں واپس کرنا شکو گیا واپس کرنا شکو گیا جب سب واپس ہو چکا تو امام حسین سلچان نے فرمایا ٹھیک ہے اب میں بتلاوں گا کہ اس کی حدیں کہاں ہیں اور کن حدوں کو تجھ کو خانے کعبہ کی دیواروں کو علم کرنا ہے میں بچ میں کوئی ضائمت دے رہا ہوں انشاءاللہ یاد رہ جائے گی بات آپ کو اب میں تجھے بتلاوں گا کہ اس کعبے کی بنیادیں کہاں پر ہیں تاکہ اسی حساب سے بنیادیں رکھی جائیں اور لوگوں کا خبلہ سارے عالم کر درست رہے آپ نے بنیادوں کے اوپر سے ہٹانا شروع کیا ہٹانا شروع کیا تاریخ تلقہ یہاں تک کہ وہاں تک امام حسین سلچان کی ہاتھ پہنچے جہاں پا حضرت ابراہیم نے بنیادیں ڈالی تھی سنلیہ آپ نے اب مجھے صرف اتنا کہنا ہے دنیا یہ تو پہچانے اور بتلائے کہ جناب ابراہیم اور اسمائیل نے جب بنیادیں ڈالی تھی اس وقت سے اتنا وقت کتنا گزرا اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ دو ہزار نو سو سو سٹھ سال کے بعد ایک معصوم ہاتھ اس جگہ تک پہنچا دیتے دنیا کو جہاں دو کہنا ہی مجھتا ہے سو سٹھ 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 کے بعد ایک معصوم ہاتھ دو ہزار نو سو سک سک سال کے بعد کون بتلائے گا کہ بنیادیں کہاں پر تھی لیکن ٹھیک جگہ پر مٹی کو ہڑایا زمین کو ساتھ کیا گیا یہ بنیادیں اور اس کے بعد فرمایا اب تم دور رہو سب کو دور رکھ کر اپنے اوپر ایک ردہ ڈالی اور اس جگہ کو بھرنا شروع کیا خود میرے اور آپ کے چلتے امام نے جب اس جگہ کو درست کر دیا فرمایا اب آؤ تم لوگ اس کو بنانا شروع کرو اب نہ وہاں کوئی اجدہا تھا نہ وہاں کوئی صاحب تھا نہ وہاں کوئی خدرناک جگہ تھی پہچانو کہ اسے اجدہے سے کیا مطلب کہ اس کا جد وہ تھا کہ گہوارے مجھتا آپ نے وہاں کوئی اپنے ایک جگہاں کوئی آپ کوئی punch ایک جگہوں کوئی بڑھا Aqua اللہم qu кто اللہم qu ڈالی خانہ کعبہ کے جو بقیہ آثار تھے فرمایا آپ یہ سارے آثار یہاں تک کہ آج جو خانہ کعبہ کو آپ اتنا بلند دیکھتے ہیں مورخی نے لکھا یہ بلند دروازہ اس جگہ تک اسی لیے ہے اس جگہ تک اس کے سارے سابق کے جو آثار تھے وہ اس پر بھر دیا گئے امام کے حکومت اور وہاں سے دیوان خانہ کعبہ بلند کی گئی آج میں کہنا چاہتا ہوں لوگ بڑے فخر سے لکھتے ہیں حجاج نے پھر سے امیر خانہ کعبہ کی میں کہوں گا حجاج کی کیا طاقت تھی اگر میرا چودہ امام نہ ہوتا اب پہجانو کہ ایک ابراہیم اور اسبائیل نے کعبہ بنایا تھا ایک گھنی کا پودا سیدھر سجاد ہے میں کعبہ بنا کے دیر آئے ہیں زائے نہ کیجئے گا زائے نہ کیجئے گا میرے جملے کو آج سارے ساری دنیا اسلام جب کعبہ کی طرف سر چھکا ہے تو یاد اٹھنا آپ کہتے ہیں بڑے فخر سے وہ پھر حجاج کی طرف تعمیر کر دی وہ آج تک باقی ہے اس کی تعمیر کی بھی نہیں ہے اس کی کیا حمد اس کی کیا مجال یہ باقیہ بتناتا ہے اگر سیدھر سجاد کا ہاتھ تا لگتا تو تمہیں کعبہ نہ ملتا اسی لیے پہچان لو آج ساری دنیا اسلام جب کعبہ کی طرف سر چھکا ہے تو پہچاننا کے احسان کس کا ہے علی کے پوتے حلی کا اردان ہے بیلارس کروں گا بیلارس کروں گا تھوڑا سا ہارے کے لیے یہاں سے سمک تک میں ایک سلا بات چاہتا ہوں سب سے مل کر مجلدہ علیہ راہی موضوع باقی ہے بات باقی ہے انشاءاللہ کل اتنا کہوں آپ پر سانم کہ کسی کی حمد نہ تھی کہ اس کے بعد کہیں یہ کیا اور وہ کیا ہاں وہ میرا اور آپ کا بیوارے بار وہ اللہ کا گھر جس کے بارے میں حضرت ابراہیم اور جس کے ساتھ گھر کے ساتھ یہ صلوق گھر والوں کے ساتھ کیا صلوق اب اسی سے آپ اندازہ کریں گے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یادکار اگر خانے کعبہ ہے تو اس میں کس کس کا ہاتھ ہے کس کس کی محلت ہے میں بہت معذرت کے ساتھ کہ شاید آج پانچ منٹ کوئی زیادہ محلوں گا اور جیزاں کہ میں نے پرسوں کا عطا لے کے وقت کے اندر بات ختم کر دی تھی پھر بھی زمانہ کون سا ہے تاریخ کیا ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تعمیر کرنا اس یادکار کا احترام پوری دنیا کو کتنا ہے کل میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں اس بات کو جب حضرت ابراہیم نے کوہیابو قبیس پر کھڑے لے کر آواز دیتی اگر محبت ہے اہل بیت رسالت سے اگر احترام ہے حضور اکرم کا تو پہچان لو کہ کیا حضور ان کے گھر والے زیادہ محترم ہے کہبہ زیادہ محترم ہے یا جن لوگوں نے مدینہ اور مکہ میں پناہ لینے والوں کے ساتھ اور پھر جس نے مدینہ کو چھوڑا میرے اور آپ کے مظلوم امام نے اس لئے کہ اگر نہ چھوڑتے تو مدینہ والوں کا اور مکہ سے حجرت مکہ سے عمرے سے حج کو بدل کرنا جاتے تو مکہ والوں کا کیا ہوتا یہ ہے دور تک نظر ہمارے اس امام کی جس نے کرولہ تک پہنچ کر بھی مطلع دیا کہ دیکھو یہاں بھی ہماری ترسلے جنگ کی افتداء نہیں ہے یہی بجا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کا اٹھارا ورس کو جواب بابا بیدانے جنگ میں جانے کی جاؤ رہا ہے جب جواب تھا بیٹا پہلے ان خیموں میں جاؤ جن وہ بیویاں ہیں جن کا تمر بڑا حق ہے علی اکبر بابا کی خدمت سے آئے خیموں تک میں اپنے مجمع کے اپر بھروسہ کرتے ہیں کہ ابھی آپ کے ساتھ میں جملہ کہوں گا کس طرح سے دیکھیں دل پر چھوٹ لگتی ہے سج بطلعیے گا کہ تو خیموں میں علی اکبر آئے اور پہنچوں میں اپنی ماں کی خدمت میں مادرے گرامی جادت ہو تو لیلہ کے دل پر کیا گزر گئی تو اس لیے میں رکھ کر یہاں پر رکھ کر تھوڑا یہ بھی بیش کر دوں کہ لیلہ کی کیا ہوئی ہوگی کیوں ہوئی ہوگی اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب مدینہ میں یہ قافلہ تھا مدینہ میں یہ کارمہ تھا اور مدینہ میں یہ گھرانہ تھا تو اس وقت کیا عالق تھا ساری دنیا سے لوگ مدینہ آتے تھے چلو وہاں ہانوادہ بنی حاشم میں ہانوادہ رسالت میں ایک جوان بچہ ایسا ہے کہ جب بالکل تصویر ہے رسالت ہے چل کر دیکھیں اسے اگر اسے دیکھ لیا تو گویا ہمیں رسول کی زیارت کرنے اور اس لیے آتے تھے لوگ دور دور سے آج کی تاریخ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے اس کیا کرتا ہوں اسی میں ایک سہرائی عرب ایک سہرائی عرب آیا باہر میرے اور آپ کے مظلوم امام امام حسین تشریف فرما ہے آتا ہے عدب سے سر چھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے امام پوچھتے ہیں بھائی کیوں آیا ہے کیا چاہتا ہے کہ آقا بڑی دور سے سن کر آیا ہوں کہ آپ کے فرزن کے حسد و جوان کو دل چاہتا ہے مطلب سیارت کرنے فرمایا بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا بھائی یہاں صاحبانِ مقاتل بزرگوں نے لکھا کہ حضرت جنابِ لیلہ کو اس بات کی عادت تھی حضرت لیلہ کو اس بات کی عادت تھی کہ لوگ دور دور سے آتے تھے ان کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آج بھی جب اندر خبر پہنچی ہوگی کوئی آیا ہے علی اکبر کو دیکھنے آیا ہے اپنے بیٹے کو آراستہ کیا ہوگا جایا ہوگا جاؤ بیٹا جاؤ کوئی کو دور سے دیکھنے آیا ہے میدانِ کربلا میں خیموں میں علی اکبر گئے ہیں ذرا اندازہ کر لو کہ اس ماں کے ساتھ میں مدینہ میں یہ خبر آتی ہے باہر ان کے بیٹے کو کوئی دیکھنے آیا ہے اپنے بیٹے کو باہر بھیجتی ہوگی خالی یہی نہیں کہ خالی اپنے بیٹے کے لیے سنتی ہوگی آج فلا قریے آج فلا قضبے آج فلا دہار آج فلا شہر سے آدمی آئے ہیں لوگ آئے ہیں علی اکبر کو دیکھنے کے لیے یہ تو بہت عام بات تھی لیکن جو بہت خاص بات کہنے جارہا نہیں علی کی بیٹیا زینب وہ اپنے کخصوم آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے علی اکبر کا چہرہ دیکھنے کے لیے کتنا فخر ہوتا ہوں گا لیلہ کو میرا بیٹا ایسا ہے جسے زینب دیکھنے آتی ہے لیلہ دیکھنے آتی ہے انزار انزار کس رابعوں میں فرصوم دیکھنے آتی ہے کیا گزرتی ہوگی لیلہ پر آئے علی اکبر بہار علی اکبر بہار آئے ہیں امام نے امام نے سہرائی عرب سے کہا لے بھائی تیری حضرت پوری کر جو تیوت ابتمنہ لے کر آیا لے دیکھ لے یہ میرا بیٹا سامنے ہے قدب سے سر چھکائے بیٹا تھا اب جو سنا کہ شہدادہ بہار آیا ہے سر کو بلند کیا نگاہیں بلند کی جیسے لیلہ اکبر بنغرے پڑی تارید نے لکا لرزنے لگا کامنے لگا اس روم و جلال کو دیکھا اس شان و شاکت کو دیکھا اس حسن و جمال کو دیکھا جب ہوش میں لایا گیا تو دور کر امام کے قدموں سے لپٹا آقا دعا کر دیئے کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا پر چاہ دے دعا کر دیئے کہ اللہ مجھ کو بھی ایک ایسا فرزن دے جواب سنیے گا امام کا جواب فرماتے ہیں بھائی پہلے ایک شرط ہے ایک شرط ہے اس کو سن اگر تجھے اللہ ایک ایسا فرزن دے اور اس کے پیر میں تیر چک جائے برداشت کرے گا اگر اس کے پیر میں تیر پر چک جائے برداشت کرے گا گبرہ کہتا ہے نہیں آقا میری آنکھ میں چک جائے پیر میں نہیں پیر میں اس کے چکے برداشت نہیں کروں گا چاہے میری آنکھوں میں چک جائے وہ پلٹ کے جواب دیا بھائی پیڑے سے فرزن کی تمنہ نہ کر اس لئے کہ میرا یہ بچہ تیروں تلواروں سے تین دن کی بھوک اور پیاس میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لئے برداشت کیا جائے ہاں زیدانِ گرامی اسی عالم میں میں اتنافذ کروں کہ جو شہدادی لیلہ اپنے اس بیٹے کے لئے اس طرح سے پہلے سے یا دادا کرتی ہوں کہ دنیا کس طرح علی اکبر کو دیکھنے آتی ہے اب انہی کے سامنے ان کا بیٹا کھڑا ہوا ہے مادرِ گرامی میدان میں جانے کی ذاتھ ہوتا ہو ماں جانتی ہے جہاں علی اکبر جائیں گے ماں کھچی بھی تلوارے ہیں بلند ہوتے ہوئے نیزے ہیں چلتے ہوئے تیر ہیں میرا بیٹا ادھر جائے گا مگر اپنے بیٹے کو رخصت کیا سنیے ساہے میں ریاض کے سند جملے باہر علی اکبر آئے گھوڑے پر بیٹھ گئے چاروں طرف بیویاں حسار بلا کر کھڑی ہو گئی خیموں کے اندر خیمے ہیں خیموں کے دائروں میں خیمے ہیں اہلِ حرم کے خیمے بیچ میں اس کے علاوہ اب اس خیمے کے باہر علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے ہیں بیویاں چاروں طرف گھیرے پر کھڑی ہیں لیکن بار بار سب کی نظریں خیمے کے در پر ہیں در خیمہ پر ہیں یعنی سے سب کو کشی کا انتظار ہے اب کون آنے والا ہے اب کون آنے والا ہے کہ علی اکبر آگے بڑھ جائے کہتنے میں خیمے کیا پردہ دروازے کا ہٹا اب جو دنیا اب جو دیکھا علی اکبر نے سان نے ماں کا چہرہ دکھائی دیا ماں نے بیٹے کو دیکھا بیٹے نے ماں کو دیکھا بایک مرتبہ آوادی مادر گرامی خدا حافظ جواب سنیے گا جواب کے آیا بیٹا جاؤ خدا حافظ دمہاری ماں دمہاری شکر گزار کہ تم نے اپنی ماں کو روز خیامت سیدہ کے سامنے سرخ رو کر دیا سنیے سنیے بایک مرتبہ لیلہ پلڈی خیمے کے فرش پر پیٹ گئے ہیں سائے بے ریاض لکھتے ہیں فرش کو پلٹنا شروع کیا زمین سے ریت اٹھائی اٹھا گا سر کے پالوں میں ڈالنا شروع کی سر کے پالوں میں زمین کی ریت ڈالی اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرح پلڈایا جس نے اس بائی کو حاضرہ کی طرح پلڈایا اور اپنا حالیہ ولدی میرے بیٹے کو ہی ایک دفعہ ہاں عزیزان اگرامی باہ مجھے اس کی آگے نہیں عرض کرنا ہے کچھ دیر نہ گذری تھی کہ لیلہ کی دعا قبول ہوئی ایک پہ تبا حالی اکبر آئے واپس گئے اور اب جو حالی اکبر نے آواز دی بابا حالی اکبر آخری صلاح حسین مقتل میں گئے حالی اکبر کا سرزانو برکھا کلے سے برچی کو نکالا آسمان پر آواز صبر اللہ کا یا حسین اے حسین خدا تمہیں سمرتہ کرے آوازی بچو آو آو علی اکبر کا نناہ دا چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کا نناہ دا علی اکبر کا نناہ دا موسیقا